مردہ پردیش کے راجنیتی صورتحال پر چرچہ ہوئی کس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی اور شیوراس سرکار نے مردہ پردیش کو ایک طرح سے بربادی اور تباہی کی رہا پر لاکر کھڑا کر دیا کس پرکار سے مردہ پردیش میں نوکریاں منڈی لگا کر بیچی جاتی ہیں اس پر چرچہ ہوئی مردہ پردیش میں کس پرکار سے ہر روج بیٹیوں کی اسمت سے کھیلوار ہوتا ہے مردہ پردیش ہندوستان میں اکیلا ایسا پرانت ہے جہاں ہر روج آٹھ بیٹیوں سے بلاتکار ہوتا ہے جہاں اٹھارہ سال میں اٹھاون ہزار بیٹیوں سے بلاتکار ہوا اور اٹھ سٹھ ہزار بیٹیوں کا اپرہن ہو گیا یعنی بارہ بیٹیوں کا مردہ پردیش میں ہر روجہ پھرن ہوتا ہے مردہ پردیش میں ایک سے ایک بھرشتا چار کے سکیمز ہیں انہوں نے بچوں کا پوشن آہار کھا لیا بچوں کی پنتالیس لاکھ کے قریب سکولی ڈریس کھا لی یہاں تک کی مردوں کا علاج کر کے پیسہ کھا لیا مہاکال کا کہ نام پر جو پیسہ بھرشتا چار میں کھا جائیں ان لوگوں کا کیا کریں جو بھگوان کے نام پر بھی پیسہ کھا جائیں اس لیے ہم نے یہ بریف کیا کہ اندریہ چناؤ سمیتی کو کہ مدھے پردیش اب بدلاو چاہتا ہے اور بدلاو کی کگار پر ہے پریورتن کی لہر بے رہی ہے اس لیے گھبرا کر ہمارے پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی نے تو اب شیوراج جی کے نام اور کام دونوں سے کنارہ کر لیا ہے وہ تو شیوراج سنگھ چوہان کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں اٹھارہ سال میں ایک بھی ایسی سکیم نہیں جو پردھان منتری وہاں آئے بتا سکے جو بھاج اپا نے لاغو کی ہو کیول اور کیول مدیہ پردیش میں ایک جہاں سا رام ہے ان کا نام ہے شیوراج سنگھ چوہان اور دوسری ان کی جھوٹ کی دکان ہے جو بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی ہے اس کے بعد کندریہ چناؤ سمیتی نے سیٹوں پر چرچا کی ہم نے ہی نرنے کیا کہ بہت جل دوبارہ ملیں گے اور جیسے ہی ہم نام فائنلائز کر لیں گے ہم آپ کو سوچت کریں سیٹوں پر کتنی سرچہ ہوئی سر بلکل جاتی ہے جنگنہ مدیہ پردیش میں کانگریس کا ایک مہتپورن ایجنڈا ہے مدیہ پردیش میں ہمارے OBC بھائی بہنوں کو نیائے ملے SCS کی سماج کے بھائی بہنوں کو نیائے ملے یہ کانگریس کا پراتمک ایجنڈا ہے اور اس لیے باقاعدہ جاتی ہے جنگنہ پر چرچہ ہوئی اور شری کملنات نے اور کانگریس کے انیے ساتھیوں نے بتایا کہ جاتی ہے جنگنہ ہمارا پراتمک ایجنڈا مدیہ پردیش میں رہے گا سیٹوں پر کتنی ہوئی سر کتنی سیٹوں پر چرچہ ہوئی آج چرچہ کتنی سیٹوں پر چرچہ ہوئی سر دیکھیں دو سو تیس ویدھان سبھا سیٹ مدیہ پردیش میں ہیں جیسا آپ جانتے ہیں ایک بار ہر سیٹ کی راجنیتک واسطو ستیتی کی چرچہ اوشے کی جاتی ہے اور لگ بگ تین گھنٹے چلیس بیٹھک میں لگ بگ لگ بگ ایک بار سبھی سیٹوں پر چرچہ ہو گئی اگلی میٹنگ بہت جلد ہوگی اور پھر ہم دیرے دیرے نام فائن لائز کرنا شروع کرنا سر سوچے کی کب تک اگزار کب تک آ سکتی ہے کے اندریے چناؤ سمیتی اور اس کے ادھیکش ماننی ہے کھڑگے جی کے ادھیکار شیطر میں ہیں کہ وہ پہلی لسٹ کب نکالیں گے مجھے لگتا ہے اس کا جواب آپ کو میرے آدھرنیے سہیوگی کسی وینو گوپال جی دے سکتے ہیں دیکھئے کسی کی سیٹ بدلنا یا دینا میرے تو ادھیکار شیطر میں نہیں پرنتو جو بھی اتھاستیتی ہے راجنیتی ہم نے وہاں رکھ دی ہمارے نیتا آشوست ہے جنتا کے آشیروات کو لے کر ساڑھے آٹھ کروڑ مدیہ پردیش کے لوگوں کو جس پرکار سے لوٹا گیا ہے بے بس اور لاچاری کی کاغار پر لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس کے نیتاؤں کو کوئی خطرہ ہے خطرہ تو اب خود شیوراہ سنگھ چوہان جی کو بھی ہے اسی لیے وہ آج کل الگ الگ باتیں کہنے لگے ہیں اور شاید وہ اپنی سیٹ لڑیں گے بھی یا نہیں یا موڈی جی انہیں ٹکٹ دیں گے بھی یا نہیں اب تو ان کو اس پہ بھی شک ہے میں کل بودھنی جا رہا ہوں ضرور وہاں بات کر کے آپ کو بتاؤں گا دیکھیں کامل ناد جی کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ہیں جو بھی پردیش کانگریس کا ادھیاکش ہوتا ہے وہ سبھاوک طور سے کانگریس کا چہرہ ہوتا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر اور مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ کر رہیے نیوز 24